اسلام علیکم اکاشا یاسین آپ سے مخاطب اے امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہماری ایک نئی ویڈیو کا بسبری کے ساتھ انتظار بھی کر رہے ہوں گے آج ایک ایسی پرسنالٹی اس وقت سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس پر ایک کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا کچھ بہت ہی غلط ہو رہا ہے جس کے نتائج بعد میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا یا جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بعد میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیا یہ ایک صرف سوال یا نشان ہے یا اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے پوچھیں گے جو ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہمارے گیس موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جانِ عالم صاحب ویلکم کہیں گے سر آپ کو بہت مروبانی جیس سب سے پہلے تو سلام علیکم وآلیکم کیسے آپ ٹھیک ہے خیریت اللہ کے شکر آرہا ملکی صورتحال جو اس وقت بن چکی ہے چاہے وہ سیاسی ہو سماجی ہو یا پاکستان کا جو اس وقت موجودہ صورتحال جو بھی سیٹ اپ ہے جو کچھ بھی چل رہا ہے اس پر آج کی شو میں میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے کیونکہ اکڑی نظر آپ رکھے ہوئے اس پر سب سے پہلے تو اوورال صورتحال جو اس کی طرف بڑھتے ہیں کیا کہیں گے آپ آپ کے چینل کے شکریہ بہ شکریہ آپ نے مجھے مدد کیا اپنے سٹوڈیو میں تاکہ میں اس وقت جو پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن ہے اس کے اوپر بات کر دو پاکستان میں اس وقت بے چینی کی صورتحال ہے جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں آپ یقین کرے پاکستان کے لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں اس وقت ایک لیول پلائنگ فیلڈ کا جو ایشو اٹھا رہے ہیں تمام پارٹیا لیکن دوسری طرف لیول پلائنگ فیلڈ صرف مخصوص ایک پارٹی کو دی جا رہی ہے بلکل پی ایم ایل این کارلائنگ کے ان کے لیے در کنویکٹڈ اسزائے ہفتہ ہے لیکن جو وہ پاکستان میں آتا ہے ان کو کس طرف پروٹوکول دیا جاتا ہے یہ رول آف لا کی وائلیشن ہے بلکل یہ ہمارے عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن اس ملک کی بسقسمتی ہے رہے ہیں یہاں جو بھی آیا ہیں پرابر ایک ڈیل کے تحت آیا ہے آج پی ٹی آئی کو مطلب کتنے مطلب مضاہمت کا سامنے پی ٹی آئی کے خلاف کار ہوئی ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر ان کے ورکروں کو دبائے جا رہا ہے ان کی لیڈرشپ کو دبائے جا رہا ہے ایک بندے کے اوپر پچاس پچاس سے زیادہ ایف آئی آر کٹے ہوئے ہیں ایک میں وہ زمانت پہ آتے ہیں دوسرے میں گرفتار ہوتے ہیں یہ اس کو پولیٹیکلی یہ مقمل بیچے نہیں فیلائی جا رہے ہیں ملک کے اندر لوگ انتہائی سفر ہو رہے ہیں مہنگائی کدھر سے کدھر جا رہے ہیں اب ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں ادارے کسی کے کہنے پر کیا کر رہے ہیں وہ سارے پکچر آوان دیکھ رہے ہیں اب لیول پلینگ فیلڈ کا مسج یہ ہے کہ ہر پارٹی کو آپ یقصہ مواقع فرام کریں آپ کسی ایک پارٹی کو تو موقع دے رہے ہیں لیکن اس کے سامنے جو دوسرے میجر پارٹی ہے پاکستان کی اس کو آپ نے دبائیا ہوئے ہیں یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اس سے پولیٹیکلی آپ ڈیز ایبیلیٹی کی طرف جائیں گے آپ کے پاس استحقام نہیں ہوگا ملک کے اندر استحقام نہیں ہوگا ڈیز ایبیلیٹی بڑھ جائے گی اور یہاں مسائلی مسائل بڑھتے رہیں گے ساری لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دارے حکومت میں جو پی ٹی آئی کی جو سربراہت تھے ان کے جانب سے جو کچھ اس وقت ہوا تھا وہی اب پی ٹی آئی کی پارٹی میں جو لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے مطلب ایک مرتبہ پھر جو چیزیں ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں کتنی صداقت ہے اس میں صداقت تو کلیر کٹ صداقت ہے ساری چیزیں وہ اسی طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں جس طرح دوہزار اٹھارہ میں ہو رہی تھی اب دیکھو اتنی نہیں ہو رہی تھی جو اب ہو رہا ہے شیر افضل مروت صاحب کے اگر بات کی جائے تو آج تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان کو تو میرے خیال میں تین چار دفعہ پہلے بھی گرفتار گیا یہ تو اب ایک روٹین کا معمول بن گیا گرفتاری چھوڑنا گرفتاری چھوڑنا اب یقین کرے کہ اس وقت جو رول آف لاغ کو جس طرح توڑا جا رہا ہے پاکستان کے درے یہ سمجھو کہ یہ جنگل کا قانون ہے ایک بندہ عدلیہ اس کو کہتے ہیں آپ بری ہے یا اس کو بیل ملتی ہے وہ باہر آتا ہے اس کو دوسرے کیز میں گرفتار کرے جاتا ہے کوئی کیز نہیں ہوتا ہے یہ ٹوٹلی پولیٹیکل ویکٹیمائزیشن ہو رہی ہے اس جنگل کے قانون میں ہم کہاں اگزیسٹ کرتے ہیں اب دیکھو نا عدلیہ سے اعتماد ہوت رائے بھی اب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ جاری کر دیا ہماری عدلیہ اور پولیس یہ کرپٹرین اداروں میں شامل ہو گئے یہ کتنا بڑا سوال ہے نشان ہے ایک عام پاکستانی اس وقت سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور عدلیہ سے محسوس بچا رہا ہے اور ایک پولیس سے کیونکہ وہاں انصاف نہیں ہے بلکل اور ایک بہت بڑا سوال ہے اگران خان جیسے ریڈرے کو انصاف نہیں ملتے ایک عام پاکستانی کو کیا ملے گا کیا ملے گا وہاں اسلاقوں کے پیچھے ہوئے اس کے اوپر بے گناہ مطلب اس کو بند کیا ہے مطلب ان کیسوں میں کوئی صداقت نہیں ہے وہ بھگت رہے ہیں بھگت رہے ہیں اچھا یہاں پر بات بھی کریں گی کچھ پپلز پارٹی کے حوالے سے کیونکہ پپلز پارٹی کے رہنمائے آپ سپورٹ کرتے ہیں پیٹی آئی کو پیٹی آئی کو نہیں پیٹی آئی کی بات تو آپ نے کی لیکن پپلز پارٹی کو پپلز پارٹی کا فیچر کیا دیکھتے ہیں آپ پپلز پارٹی دیکھو پپلز پارٹی بیسکلی مزدور کے پارٹی ہیں ہم اور ہمارے اس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم رشتہ ہے ہم نائنٹین سکسی سیون میں اس پارٹی میں آئے ہیں جو اس کے تو آپ دیکھیں اس کے پاس بڑے قربانیوں کی ایک لسٹ ہے ہم بٹو کو شہید کیا بی بی کو شہید کیا شانواز کو شہید کیا مرتضیٰ کو شہید کیا گیا ان کا خون شامل ہے صرف جمہوریت کے لیے یہ لوگ جمہوریت پسند ہیں یہ انتقام نہیں لیتے آج بلاول آج بھی کہتا ہے کہ بھئی لیول پلینگ فیلڈ دے لو پی ٹی آئی کے خلاف جھوٹے مقدمات واپس لے لو اس کو موقع ملنا چاہیے اب کیوں کہتے ہیں جب اسے چار پارٹی کا حصہ تھے تب کیوں نہیں بولتے تھے تب تو بھئی سیدھی سیدھی وہ کہتے ہیں فائر والی بات ہوتی تھی سیدھی سیدھی وہ باتیں کرتے تھے اور اب جب بھئی فیوچر نظر آتا ہے کہ اگلے پانچ سال نون لیگ کے ہیں یعنی کہ نواز شریف کے ہیں تو پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف کرو اب دیکھو نا بھئی جمہوریت کو بچانا تو ہے نا ایک طرف اس نے جمہوریت کو بچانا ہے دوسرے طرف اگر عمران خان الیکشن سے مائن نوز ہو گئے میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں ایک بہت بڑا تصادم کا خطرہ بھی ہے یہ لوگ اندر سے یہ اب انتقام لیں گے اور کی پسچی سے الیکشن ہو گا یا نہیں گیا اس کو ڈیلے کرتے ہیں یہ بات کا ایک اپشن ہے ابھی بھی الیکشن سے تمام ادارے کیوں اس کی چارڈ کے شکار ہے آپ کی اس ٹیپلیشمنٹ کو خوف ہے کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائے تو ہم پی ٹی آئی کو نہیں آرہ سکتے اچھا یہ ایک سروے ریپورٹ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہمیشہ عوام کے جانب سے سپورٹ کیا جاتا ہے اور عوام کے جانب سے ہی کہا جاتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی ہی اقتدار میں آئے گی سروے تو نہیں کر سکتے لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گے کتنے پرسنٹ چانسیز ہیں پہلے آپ کی پارٹی کی طرح جلتے ہیں پیپلز پارٹی کی ہنڈرڈ پیپلز پارٹی اب بھی جو اس وقت لیٹس پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی مخلول حکومت بنا سکتی ہے ایک تو انہوں نے جلوم پنجاب کو فوکس کیا ہے سن میں ان کے پاس مجارٹی ہے لیکن اب سن میں جو گرینڈ الائنس بننے جا رہے ہیں وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے چال کھیلنے جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کو دبانے کے لیے کیپلز پارٹی میں کچھ سیٹیں ایسے ہیں وہ الیکٹیبل ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے پھر بلوچستان ہے تو اسی طرح زرداری نمبر گیم کے اوپر اگر الیکشن ہوتا ہے نمبر گیم کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے تو زرداری پھر وہاں اپنا ایک پاورش کو کر سکتا ہے بلکل اور زرداری کی زرداری صاحب کی جو ذہانتہ اسے کوئی بھی چلی نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ اگر بات کر لی جائے نون لیگے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں پرسنٹ بھی بتائیے نا نون لیگ کے اس وقت جو پوزیشن ہے جو چارڈ پوزیشن ہے نون لیگ کے اس وقت جو میرا انیلائز ہے اگر پی ٹی آئی کو انہوں نے میدان میں اتارا پھر نون کا صفحہ ہے پیپس پارٹی نے جہاں جہاں سے سیٹیں نکال لیں وہ نکالے گی یعنی اقتدار میں آتا پیپس پارٹی کو آپ نہیں دیکھ رہے کہ پرائم منسٹر بلاول بھٹو کو نہیں دیکھ رہے بلاول تو آپ بھی اس کا انیشیل سٹپ پہ کام کر رہے ہیں بلاول کی ایج بھی کام بلاول نے آنا ہے آنا ہے لیکن ابھی نہیں آنا ابھی اگر نہیں آئے تو نیکس ٹائم آئے گا کہ عمر کے لحاظ سے وہ بہت چھوٹا ہے یہ لوگ تو ریٹائرمنٹ کے طرف جائیں گے پی ایم ایل ایم بھی جائیں گے ریٹائر ہو چکے اب چھوڑ دو پیس پی خان صاحب کو اگر انہوں نے اسی طرح پولیٹیکلی ویکٹمائز کر دیا خان صاحب کو یہ باہر نہیں چھوڑتے یا کیسز بناتے خان صاحب کے پاس بھی شارٹ ٹائم ہوگا عمر کے لحاظ سے تو اس ٹائم سے اگر دیکھا جائے تو بلاول کے پاس آپشن ہے بلاول تو اب ایک سٹرگل کر رہا ہے ایک نیو سسٹم کو جنریٹ کرنے کوشش کرتا ہے اب دیکھو انہیں ایک طرف زرداری ایک طرف بلاول ہے پاکستان کو ایک ینگ پرائم منسٹر کی ضرورت ہے ظاہری بات ہے ینگ پرائم منسٹر آئے گا لیکن ینگ پرائم منسٹر ہمیں آتا دکھائی نہیں دے رہا آئے گا تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ ابھی اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے ابھی اس کی ٹریننگ اور اگر زرداری صاحب اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو ڈافینٹلی بھئی آنے والا فیوچر جو ہے وہ بہت ہی سٹرانگ دیکھتے ہیں اسی کا ہوگا ہم کوشش تو ہو کر رہے ہیں نا ابھی انہوں نے کنونشن کر دیے کے پی کے میں اس کو بہت بڑی پذیرائی ملی ہے دوسرے طرف ہمیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کیا اس کو پاکستان کے اندر سارے چار کروڑ گرانے بی آئی اس پی سے مستفید ہو رہے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس میں اگر ایک کروڑ خواتین پیسے لے رہے ہیں نا وہ آپ ملٹیپلائی کرونے چھے چار پہ ہوئے ہیں وہ چار کروڑ لوگ ہم پیسے کیوں دیتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑا کرتے کسی کو یہ بھی اچھی بات ہے چون میرا مائنڈ ہے نا بجائے ان کو بیکاری بنانے کے ان کو آپ ایسا ایک پروگرام دے تاکہ وہ بھی غزگار بنائی ہے بلکل آپ دیکھو میں بیس بیس سال سے ایک عورت پیسے لے رہے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس جا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو آپ ہنر سکھاؤ اس کو کوئی ٹیکنیکل ایس ترقے سے اٹھاؤنا کہ وہ خود کمائی ہے خود کمائیں یہ بات کسی کی مختاج نہ رہے یہ قوم یہ قوم کتنی مختاج ہے دنیا کے اور ممالکی یہ تو بھئی ہم نے جب سے ہوش سنبھالے بھئی ہم مانگنے والوں میں آئے بھئی ہم نے کبھی دیا تو نہیں ہوش سنبھالنے سے پہلے بھی ہم مانگنے والوں میں بھار میں بھی ہم مانگنے والوں میں بلکل مانگنے والوں میں یہ کیسے ختم ہوگا کون آئے گا ایسا جو کہ اس سسٹم کو بدل دے گا یار جب تک آپ خوددار نہیں بنیں گے خودداری کو آپ فالو نہیں کریں گے تو اسی طرح آپ کی لیٹرشیپ آپ کا نظام کسی اور کے آگے مہتا جو پیسے مانتے اشرافیہ آپ کو پتے ہیں ان کے اخراجات اتنے ہوئی انہیں تو یہ کام کرنا ہے غریب کچھ ہے روٹی ملے نہ ملے اشرافیہ جو ہے نا ان کے بچے ان کے جو مطلب ایک بڑا سسٹم ہے نا یہ بات ہے عوام کو کہاں دیکھتے ہیں عوام تو اس وقت بھی مہنگے کی چکی میں بس رہے ہیں کل بھی بسے گا عوام نے خود اپنے فیصلے نہیں کرنے عوام کو چاہیے اپنے اللہات کو خود بدلے اب ایک بندہ پی ایم ایل این میں ہے وہ کہتے ہیں میرا باپ دادا بھی اس میں تھا میرا بچہ بھی اسی میں ہوگا اب ایک بندہ پی پی میں وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو میرے باپ دادا کی پارٹی ہے اس کے مینڈ میں چینج نہیں ہے جب تک چینج نہیں آئے گی نظام تبدیل نہیں ہوگا چینج آنا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی اپنا مینڈ سیٹ چینج کر لیں اب دیکھو نا بھئی غریب شہر ترستہ ہیں ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں یہ ہمارا پاکستان یہ اس وقت جو کرنٹ سیچوشن ہے پاکستان کی آئی تینک سو مہنگائی کے بعد یہی ہے یہی ہے نا ساری پوزیشن یہ ہے آپ یقین کریں ہمارے دیاتوں میں ہم بہرین سے تعلق رکھتے ہیں بہرین کے اندر جو ہماری جنگلات کی کمائی ہے وہ اگر ٹرانسپیرنٹ طریقہ سے گورنمنٹ اس کو بھی صحیح استعمال میں لائے وہاں گربت ختم ہوگی بلکل اس پہ بھی ایک مقصود مافیا کا قبض ہے اس پہ بھی اداروں کا قبض ہے یہ جو ہمارے علاقے میں اپریشن ہوا تھا بھئی ارمی کی طرف سے جی جی آپ یقین کریں بھئی آپ وہاں سب سے زیادہ پرپرٹی ان لوگوں کی ہے کسی اور کی نہیں ہے غریب کے پاس کیا ہے دو عمر لے کا مکان ہے الکل اور دو ٹائم کی روٹی ہیں اب وہی غریب نارے لگائے گا وہی غریب نارے لگائے گا دنیا کے اندر یونیورسٹیوں میں لیکچر دے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی مطلب عوام کے اوپر کہ ان کا ایک کنویکٹڈ پرائم میریسٹر اس کو سپرین کورٹ سرٹیفائیڈ مطلب سزا دے جائے نا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا اس کے اوپر وہ کتابیں لکھتے ہیں ہم جا وہ کورٹ میں آتے ہیں نا ہم پروٹوکول دیتے ہیں اور پھولنے شاور کرتے ہیں ایک مجرم کو اور جس نے حق سچ کی بات کی تھی وہ جیل کے سلافوں کی پیچھے اور جب ان لوگوں سے پوچھو تو ان کی جانب سے یہی کہنا تھا اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں یہ ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں ابھی میں ایک میٹنگ میں گیا تھا وہاں ایک بندہ ہے انہوں نے کہا میں نے ٹکٹ کے لئے اپلائی کیا مجھے چھے کورٹ دینا پڑے گا میں نے کہا چھے کورٹ میں آپ ٹکٹ خرید دیں گے اور دوسری بات یہ ہے تو آپ کا مطلب عوام کے لئے آپ کی کیا سوچ ہوگی آپ کی پہلی سوچ تو یہ ہوگی کہ جو پیسہ میں نے لگائے وہ میں نے ریکور کرنا یہی نیکس کسٹن تھا میرا کہ جب آپ اتنا لگاتے تو پھر آپ کے بائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ نکلوانا بھی ہے آپ پارٹیوں کے میٹنگ میں جانا ہوئے انویسٹر ڈھونتے ہیں وہ مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیں گے کہ اس بندی کے قربانی اس نے اتنا بڑا سٹرگل کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ کا جاب کیا ہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ اس پیسے کی بیاب پہ آپ کو ٹکٹ دیں گے اب یہ انویسمنٹ بن گئی ہے جو پیسہ پھینکے گا وہ سیاست میں آئے گا جو پیسہ استعمال کرے گا وہ لیڈر بنے گا لیڈر بنے گا کیا پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے آپ یہ پاکستان کا فیوچر بہت برائیڈ ہے اگر یہ ماندہ لوگوں کے ہاتھ میں جائے یہ کراپٹ لوگ نکل جائیں گئے کراپٹ نظام کے خلاف ہم نے لڑنا ہے کراپٹ لوگوں کے خلاف ہم کیوں نہیں لڑتے ادارے اتنے مضبوط ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی اداروں کو کھوکلا کس نے کیا وہاں ایک عام ایمپلائی نہیں کر سکتا ہے وہاں جو ٹاپ لیول کی بیور گریٹ بیٹھی ہے وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں بلکل اب میں ایک ادارے میں میٹھا ہوں میرے آدمی تو کچھ نہیں ہے وہاں تو ادھ بندے نے کام کرنا ہے جو بیس گریٹ سے اوپر ہوگا ان کے اخراجات ہیں ان کے پاس گاڑی ہے ان کے پاس خانسام میں گارڈن ہے مالی ہے ٹھیک ہے وہ پیسے کماتے ہیں یہ غریب کس طرح پیسے کمائے گا بلکل صحیح کا آپ نے اقبال نے خود کہا اقبال نے کہا جمہوریت ایک طرزی حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں وزارت ریشمی کپڑوں کی علماری کو کہتے ہیں سیاست بے ہدا لوگوں کی بیداری کو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں بہرین میں ایک مطلب انتہائی قابل اطرام کا شخص تھا ملک حضرت علی اس نے اتنے کام کیس ہے نا کہ انسان کے سوچ ختم ہوتی سی جب ٹائم آئے اس کو بھی ہر آیا کیوں ہر آیا بھئی سازشی ہوتی ہیں سازشی ہوتی ہیں جو بندہ اچھا سٹیپ لیتے ہیں ناوام کے لئے اس کو آگے آنے نہیں دیا جاتا نہیں دیتے اسی طرح پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن جا رہے اس میں سب سے زیادہ عوام سفر ہو رہا ہے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو گیا پھر پہ عوام کا تکلیف ہے اب الیکشن اگر یہ کرا رہے ہیں بھئی وہ کس طرح کرا رہے ہیں وہ بھی ایک سوالیاں نشان ہیں ان کے الیکشن پہ یقین کون کرے گا کون کرے گا بندہ ایڈوانس کہتا ہے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں خرچے کی کونجائش نہیں ہے جب پہلے سی آپ کہے تو ہم پرائم منیسٹر ہیں پرائم منیسٹر ہیں تو پھر اس الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ سار جانے عالم صاحب آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے اور بہت اچھا لگا ان کے ساتھ پروگرام کر کے کیونکہ جو پاکستان کی اس حق موجودہ صورتحال ہے اسی طرح کے لوگ ہیں جو کہ عوام کے سامنے تمام حقائق جو ہیں ان کو رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا تمام دیکھنے والوں کا آپ کے کمنٹس کا بے سبری سے ہمیں انتظار رہتا ہے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں فالو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اکاشا یاسین کو دیجئے اجازت خدا حافظ